مسیح خداون کی پیدائش کے سارے واقعے کو جب ہم دوراتے ہیں تو اس میں سب سے منفرد چیز یہ ایک الہدہ اور فرق چیز ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہے وہ اس کی چرنی ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی وینیم آفیشل اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسے جو پچھلے پدرہ سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں جب اس کے ون تھاؤزن سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسے ڈالنا شروع کر دیں گے اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں مسیح سکہ عظیم و جلی اللہ میں آپ کی اسلام تک ہو میرا نام پادری پروفسر ٹونی ویلیم ہے دس دسمبر سن دو ہزار اکیس آج کا خوبصورت دن ہے مسیح خداون کی پیدائش کے سارے واقعے کو جب ہم دہراتے ہیں تو اس میں سب سے منفرد چیز یہ ایک الہدہ اور فرق چیز ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہے وہ اس کی چرنی چرنی قدیم یہودی معاشرے میں چرنی دراصل زمین میں یا پتھر کے اندر کھود کر بنائی جاتی تھی اور اس کے بیچ میں جانوروں کو چارہ ڈالا جاتا تھا آج کل کے معاشرے میں جب ہم چرنی دیکھتے ہیں اپنے اردگید تو یہ لکڑی کی بنائی جاتی ہے لیکن جب آپ یہودی معاشرے کے بات کریں گے تو وہ زمین میں کھود کر اس کو بنایا کرتے تھے حصیر قدامت کے جب پیدائش ہوئی تو اس کے بارے میں جب ہم لوکا کا انجیلی بیان اس کا دوسرا باپ اور اس کی ساتویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اور اس کا پیلوٹھا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی سرائے میں جگہ نہیں ہے اس کا بہت سارے پہلو ہیں جس کو ہم بیان کر سکتے ہیں لیکن ہم صرف چرنی پر بات کریں گے جب بھی آپ مسیح خداوند کی آمد کے بارے میں مکاشوہ میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک جاہو جلال نظر آتا ہے آپ کو ایک قدرت نظر آتی ہے آپ کو ایک قضمت نظر آتی ہے آپ کو ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جس کے آنے پہ زمین پگل جائے گی یہ زمین کے تمام کام جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جس کے سامنے گنے گا ٹک نہیں سکیں گے اور جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا لیکن یہاں جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس کی آمد بڑی سادہ سی ہے اس سادہ سے بچے کے طور پر پیدا ہوا سادہ سی اس نے زندگی گزاری غریب کھرانے میں پیدا ہوا اور غریب کھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ ہوتی امیروں کے لیے تو کمرے خالی رکھے جاتی ہیں عمرہ کے لیے جگہیں بنائی جاتی ہیں لیکن یہاں ایک غریب کھرانے جس میں وہ آ گیا اور ان کے بیچ میں آ کر اس نے جنم لیا جن کے پاس اسے ٹھہرانے کے لیے جگہ نہ ہوتی ایک بحث تھی جو میں کل پڑھ رہا تھا کہ کیا مسیح خداون کی پیدائش پہ کیا کوئی عورت وہاں پر تھی جو مددگار ہوتی مقصہ مریم کی تو ہمیں اس کے کوئی شواہد کتاب مقدس میں نہیں ملتے لیکن ایک طریقے کار ضرور تھا کہ کئی مرتبہ حاملہ عورتیں اپنے ساتھ ایسی عورتیں جن کو ہم دائیاں کہتے تھے لے کے چلا کرتی تھیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنے امیر لوگ تھے کہ ایسی کوئی مددگار ساتھ لے کر چل سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ جب وہ پیدا ہوا تو کتنی قسم پرسی کی حالت میں پیدا ہوا اس کا پیدا ہونا قسم پرسی کی حالت میں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ ان کے لئے پیدا ہوا جو ویسی ہی قسم پرسی میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو ویسی ہی غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو ویسی ہی بدحالی میں زندگی بسر کر رہے ہیں جیسی بدحالی جیسی قسم پرسی جیسی بیار و مددگار زندگی مسیح خداون نے اس دنیا میں چنی تھی وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اگر وہ چاہتا تو کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو سکتا تھا کسی امیر کے گھر میں پیدا ہو سکتا تھا سونے کے بستر پہ پیدا ہو سکتا تھا لیکن اس کا جو یہ چناؤ ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے میری وجہ سے ہے کہ وہ ہم غریبوں کے پاس آ گیا ہم سادہ سے لوگوں کے پاس آ گیا ہم عام سے لوگوں کے پاس آ گیا چرواہوں کے پاس چلا گیا گڑریوں کے پاس چلا گیا ہمارے جب ہندوستان کی بات کریں گے تو یہاں پر وہ غریب سے غریب لوگوں کے پاس آ گیا ان لوگوں نے مسیح خداوند کو قبول کیا جو مردہ جانوروں کا جو چمڑا تھا اس کو اتار کر بیچا کرتے تھے ان لوگوں کے پاس وہ آ گیا جو مردار کھانے پر مجبور تھے یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم جیسے غریبوں کو ناداروں کو اور ایسے لوگوں کو عزت بکشی نام بکشا اور عزت بکشی جو اپنی فطرت میں خاک سے بھی کم تر گنے جاتے تھے اس لئے آئیں جھک جائیں خداوند کے حضور اور اس کا شکر دا کریں کیونکہ اگر وہ چرنی میں نہ آتا تو شاید وہ میرے اور آپ کے لئے نہ آتا وہ شاید بادشاہوں کے لئے عمرہ کے لئے روسہ کے لئے آتا لیکن چونکہ وہ چرنی میں آ گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ جیسے اور میرے جیسے سادہ اور غریب لوگوں کے پاس آئے یہ اس کا فضل ہے کہ مجھے جان پائے پہچان پائے اور وہ ہماری زندگی کو عزتیں بلندیاں اور کامیابی اور کامرانیاں عطا کرتا رہا ہے کر رہا ہے کرتا رہے گا موسیقی موسیقی موسیقی